اسلام علیکم دوستو چندو ٹی وی کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست سہر سلمان دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جفار ڈراما بہت دلچسپ ہو چکا ہے کیونکہ اس کی کہانی میں ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے دوستو آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے اس لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نیا آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہن سکے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر زارہ جو کہ اپنے شہر کے بے کابو غصے کی وجہ سے اسے نراز ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور اس کا باپ کہتا ہے کہ میں اب اپنی بیٹی کو کبھی بھی اس پاگل شخص کے پاس نہیں بیجوں گا جو کہ میری بیٹی کو مارتا ہے پھر جب حسن اور اس کی دادی زارہ کے گھر اسے معافی مانگنے کے لیے آتے ہیں تو زارہ اسے معاف کر دیتی ہے اور واپس گھر چلی جاتی ہے اور وہ حسن کو کہتی ہے کہ اگر دوبارہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا یا گسا کیا تو میں دوبارہ واپس کبھی نہیں آؤں گی حسن پوچھے گا کیا تم مجھے دھمکی دے رہی ہو زارہ کہے گی جی ہاں میں تو کہتی ہوں کہ مجھے ڈیوورس پیپر کو فریم کروا کے دیوار پہ لگا دینا چاہیے تاکہ جب بھی تم اسے دیکھو تم خود ہی اپنے غصے پر کابو پالو ادھر دوسری طرف اندلیب کے ساتھ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گئی اور اندلیب کو ڈاکٹر نومیر کے ساتھ محبت ہو گئی ہے اور وہ اس کے ساتھ بہت خوش رہتی ہے لیکن ڈاکٹر نومیر اس پہ توجہ نہیں دیتا اور اسے کہتا ہے کہ تم میرے لیے تیار نہ ہوا کرو اور نہ ہی میرے کام کیا کرو کیونکہ مجھے نہیں پسند کہ تم میرے لیے کھانا بناو یا میرے کام کرو جس کی عورت سے اندلیب بہت دکھی ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر نومیر کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا کے ہی رہوں گی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا اندلیب ڈاکٹر نومیر کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا پائے گی اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیے ملتے ہیں آپ سے اپنے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں خدا حافظ